یہ فرمائیے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما جو تھے میاں نماز شریف صاحب ان کو بھی رہا کر دیا گیا پھر ایسے ال سے نام بھی نکال دیا گیا شباہ شریف صاحب کا اور پھر پیپس پارٹی کا ٹین مارچ بھی چل رہا ہے تو کیا پاکستان کا سیاسی جو صورتحال ہے آنے والے دنوں میں کچھ تبدیل ہونے جا رہی ہے دیکھیں سیاسی صورتحال تبدیل تو میدیو اندازہ کے اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تبدیل ہونے کی اس طرح کی صورتحال نیا نہ ہو لیکن یہ دونوں ریلیز میاں نوازشی صاحب کو جو زبانت دی گئی ہے اور شباہ شریف صاحب کو یہ دونوں عدالتوں سے ریلیز ملے تو میرا خیال ہے یہ بات دو باتیں ہوئی ہیں کوئی ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ناریٹیو میں ساہا کہ عدالت میں ہمارے اخلاف ہے اور اس اس طرح ہمارے اخلاف ہے وہ غلط ثابت ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مادی میں بھی نوازشی صاحب کو بھی ریلیز ملا اور یہ نوازشی صاحب کو بھی ریلیز ملا ایک اور کیس میں تو وہ بھی عدالتوں سے ملا ایک تو یہ ہوا دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں کی credibility اور ان کی neutrality اور جسنا ہم سب جانتے ہیں کہ عدالتوں کو انڈیبیننٹ ہونا چاہیے اور غیر جامدار ہونا چاہیے تو یہ اسٹیبلیش ہوئی ہیں ایک پر تھی سنانتا ہے کہ فاکسانی پیاس پارٹی کے ٹین مارچ کا تعلق ہے تو اس کی سچی بات ہوئی ہے کہ اس نے کوئی سیاسی طور پر تھی ارتاش پیدا نہیں کر سکا اب یہ کر پایا وہ مارچ ابھی تک تو وہ اب دیکھیں کیا اس کا مردب اس میں میں تو یہ خطرہ ہے کہ پرٹن پیاس پارٹی کے لیے یہ بیک فائر ہی نہ کر جائے آمیر صاحب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کو رہا کرنا چھے ہفتوں کی زمانت دینا انہیں پھر اس دوران میں مسلم لیگ نون کو پیپس پارٹی سے علیدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالتوں کے خلاف جس طرح سے پہلے ان کے بیانیاں سامنے آتا رہا تو اب وہ اس پہ ذرا خاموش ہو جائیں گے اور پیپس پارٹی کو اس دوران جس طرح سے ان پر کیسز ہیں انہیں گرفتار کیا جائے گا تو کیا آپ اس بات سے متفق ہیں دیکھیں میرے تو کھال ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے اعلی عدالتوں کی حاصل ہو سپرین کوڑ کے فیصلے پر اس طرح کہنا خود ایک پروہین عدالت کے دورے میں آئے جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ججوں پہ یا چیزیں سامنے پہ بدنیتی کلاو الزام لگا رہے ہیں اور کہ وہ یعنی ایک منورڈ فیصلے کر رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے میرا خیال ہے بہت اچھا فیصلہ آئے ہے چیزیں سامنے 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 دھگ بیماری کے والے سے سیت کے والے سے جو مسائل ہو چیز ہیں اس نے نور بار پر اس کو ایک جذباتی ایشو بنا کے پیش کر رہی دی تو ان کو زمانت ملی ہے چھے افتے بڑا بناسب وقت ہے انویسٹیگیشن ہر قسم کی انویسٹیگیشن بہت اچھا دیکھتے ہو سنے تو کس سے کم وقت نہیں ہو سکتی لیکن چھے افتوں میں تمام قسم کی ٹیپ اگر خوج من باہر سے ڈاکٹرل دلوانا چاہئے وہ بھی آکے تمام تحصیصیں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آکے اپنی کیسے رہے ہیں زرداری صاحب اور کو آپ کیا سمجھتے ہیں گرفتار ہوں گے وہ میرے دفعہ درداری صاحب کو گرفتار ہوں گے اور کیس میں دھیرہ تنگ ہو رہا ہے اور جیٹری رہتہ پیوز پارٹی مصرف نظر آ رہی ہے اور پریشان نظر آ رہی ہے اور ہاتھ پر مار رہی ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو خود بھی لگ رہا ہے کہ ان کے لیے سانس لینے کی جائش کم ہے سر آخر میں ایک سوال ہو رہا ہے آپ سے کہ بہت سے لوگ عوام یہ سوال کر رہی ہے کہ چونکہ عوام بھی جانتی ہے کہ کس کس پر کرپشن کے کیسز ہیں مثلا پیوز پارٹی پر کرپشن اور منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں لیکن ان سب کے باوجود جو ہے میڈیا جو ہے اسے بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے جس طرح سے آج بھی ہم نے دیکھا کہ پورا جو ان کا مارچ ہے اسے دکھایا جا رہا ہے بقاعدہ اشتہار چلائے جا رہے ہیں تو کیا اس میں آپ میڈیا کی کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ یہ اس طرح کی لوگوں کو جو کرپٹ ہیں ان کو کیوں پرموٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے کہا یہ ایک بڑی سیریس بات ہے ٹھیک ہے اور دیکھیں آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی جب عدالت سے یہ دوازمی صلاح فیصلہ آیا تھا ان کو یہ کہانگیاں کے ساتھ امین نہیں ہیں کرپشن کے ساتھ میں نیب میں بعد ان کے سلا بھی ہوئی اس کی بہوجود بھی آپ نے دیکھاؤں گے میڈیا کور کرتا ہے میڈیا میرا خیال ہے بڑی جماعتوں کی کسی بھی قسم کی ایکٹیوٹی کو کور کرتا ہے خاص طرح جو بڑا اشیو نہ ہو اور آپ کا جو بات ہے بلکہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ میڈیا کو لہتا ذمہ داران رہو گی اٹھنا چیئے لیکن وہ آپ الیکٹرانک میڈیا ہے میڈیا جب آپ کہہ رہے ہیں مسئلہ آپ الیکٹرانک میڈیا ہی کی بات کر رہے ہیں ٹی وی چینلز میں تو چینلز کا اپنا ایک بیئیوئر ہے جس کے ہمارے ہاں بہت انقید ہوتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شابر ہوں جس پہ کٹیسائز کرتا ہوں کرتا رہتا ہوں لیکن بہرحال یہ ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ ہیں جو بھی ایکٹیوٹی بڑی جماعت پاسدر پہ بڑی تین جماعتوں میں سے ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اسے میڈیا کور کرتے ہیں چھوٹے جماعتوں کے معاملے میں ان کو شکایت رہتی ہے جماعت سلامی ہو جی جو آئی ہو جا این پی ہو ان کو بعض اوقات ان کا جو ڈیو حق ہوتا ہے وہ بھی ان کو نہیں ملتا